بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سیاسی ریب سٹیٹ جناب پنجاب حکومت کی جانب سے ایک احسن قدم اٹھایا گیا ہے غریب اور مفلس افراد کے لئے وہ یہ ہے کہ احساس روشن پرگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے آٹا دالیں گھی چالیس فیصد سستہ ملنے کی امید دلائی گئی ہے اور اس کا جو طریقہ کر رکھا گیا ہے وہ یوں ہے کہ جو وزیرا پنجابیں انہوں نے اسیس کا اعلان کیا ہے حالی دنوں میں اور ان کا کہنا ہے کہ سو ارب روپے کے جو پنجاب احساس روشن پرگرام کا آغاز کر رہے ہیں اور شادمان مارکٹ میں احساس روشن ریایت پرگرام کے تحت ریجسٹر ہونے والے جنرل سٹور سے پنجاب احساس روشن پرگرام کا آغاز کیا انہوں نے لاہور سے اور ان کی جو مزید تفصیل ہے وہ سانیا نشتر جو ہیں دکٹر سانیا نشتر احساس پرگرام کے جو پرسن جو ہیں پڑی وہ انہوں نے اس کے تفصیلات بتائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب نے صبح کے اسی لاکھ خاندانوں کے لئے سو ارب روپے کے خطیر رقم سے احساس روشن پرگرام شروع کیا ہے وجہ پنجاب احساس روشن پرگرام کے تحت مستخ خاندانوں کو آٹا دالیں اور کوکنگ آئل گھی چالیس فیصد سستہ ملے گا مستخ خاندان ریجسٹر ریانہ سٹور سے چالیس فیصد ریایٹ پر آٹا گھی تیل اور دالیں خرید سکیں گے مزید اشیاء اوخور دنوش کو پروگرام میں شامل کرنی کا بھی جائزہ لیا جائے گا احساس پروگرام کا دائرہ کار گلی محلے تک وسیع کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سلاب سے متاثرہ تین ازلا میں بھی متاثرین کو اس پروگرام میں ریجسٹر کرائے گیا ہے پنجاب احساس رشن ریایت پروگرام سے سلاب متاثرین کو بھی بہت فائدہ پہنچے گا ایک گھنٹے میں اسی ہزار لوگوں نے اس پروگرام کے حوالے سے ریسپونس دیا ہزاروں خاندانوں نے پروگرام کے تحت ریجسٹریشن کرائی ریجسٹریشن کا عمل دو ہفتے تک جاری رہے گا احساس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لئے دن رات محنت کرنے پر ثانیہ نشتر کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں پرویز الہی کا کہنا تھا ضرورت پڑھنے پر اس رقم میں مزید اضافہ کریں گے یقیناً یہ ایک غریب افراد کے لئے اچھی سہولت مجسر ہوگی تو جناب یہ ایک اچھا پروگرام ہے غریب اور مساکین افراد کو اس سے یقیناً فائدہ پہنچے گا دیکھنا یہ ہے کہ اس پروگرام میں شفافیت لے جائے یہ بیسے بھی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس حوالے سے کافی اچھا رہا ہے کیونکہ انہوں نے کوورڈ نائنٹین میں بھی جب مختلف افراد کو پیسے دینے بہتر رہا تھا ان کا یہ عمل تو امید کہتے ہیں کہ اس سے غریب لوگوں کو فائدہ ہوگا اور مستحق افراد کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا نہ کہ وہ افراد جو پہلے ہی اچھے ہیں متوسط ہیں یعنی مطلب کہ ان کو گزارہ کر سکتے ہیں انہیں بھی خود بھی احساس کرنا چاہئے کہ ان سے زیادہ کرتی ہیں کہ غریب افراد کی زندگی میں کچھ سکون آئے گا کچھ بہتری آئے گی ملتے ہیں کسی اور بھی لوگ میں تب تک اجازت پاکستان زندہ بات